کوئی فرق نہیں پڑتا سر لوگوں کو مہنگائی سے پرشان نہیں ہوں گے نون لیگ کے ووٹ بینک کو کوئی فرق نہیں پڑے گا سر نہیں میں نہیں اگری کرتا مبشر بھائی سے وہ مجھ سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں انہوں نے بہت زیادہ مجھ سے زیادہ کور کیا ہوا ہے ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کہو سکتا ہے ان کو مجھ سے زیادہ پتا ہو لیکن میں اگری نہیں کرتا کہ دو یا تین سیٹیں لے جائے گی یہ میرے لیے بہت بڑا سرپرائز ہوگا کہ اگر اس ان حالات میں حالات کیا ہیں کہ ایک طرف ہم یہ تو بڑا آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں کس طرح عمران حکومت اقتدار میں آئی کیا کیا کیے گئے لیکن یہ جب اس پہ آتے ہیں کہ دوہزار اکیس بائیس میں عمران حکومت کو کس طرح گھر بھیجا گیا نمبر ون اور اس پر عمران خان نے جو بیانیاں ہیں وہ اس کی نواز شیف صاحب نے پی ڈی ایم کی میٹنگ میں کہا کہ اس کا بیانیاں جھوٹا یا سچا ہے مگر وہ بک رہا ہے وہ سیل ہو رہا ہے آپ کیا لے کر جائیں گے اپنے ووٹرز کے پاس نمبر ون یہ اس پہلے محلے میں آپ یہ چھوڑ دیجئے یہ چلو یہ آپ اس پہ بات نہیں کرتے کہ یہ حکومتیں اس طرح کرتی ہیں آپ سمجھت رہے تھے کہ عمران خان جہاد اور انقلاب کے لیے آ رہا ہے یا جہاد اور انقلاب کے لیے آپ کو ڈنڈے مارنے چاہیے ناصرہ اقبال کے گھر میں گھسنا چاہیے یاسمین راشد کو اور اس طرح ماں کو اور اس طرح بچوں کو اور اس طرح آپ کو ان کو مارنا چاہیے مرد ایلکاروں کو اگر ہم میں سے کوئی ہم میں سے کسی گھر میں کسی خاتون کے گھر میں مرد ایلکار بنا ورانٹ گھر پلانگ کر اندر داکل ہو جائیں تو ہم کہیں کہ جی ہم چونکہ انقلاب لانا چاہتے تھے آئیں ہماری عورتوں کو ماریں آپ آپ شیلنگ کریں اس طرح یہ آپ کی ازادی ہے اظہار رائے اور انسانی حقوق اور اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ مبشر صاحب نے جو طریقہ لبیک کا کہا تھا تو اس کو ہٹا دیتے ہیں کہ طریقہ لبیک چاہتی کیا تھی یا وہ کیا چاہتی تھی یا حکومت کو کیا ڈکٹیٹ کرانا چاہتی تھی یا چھوڑ دیجئے لیکن وہ بھی کوئی اچھا ریزلٹ تھا اس کو بھی ہم اپریچیٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے جب آپ لوگ پولیس کو مارنے لگ جائیں اور وہ ان کو مارنے لگ جائیں تو یہ کوئی اچھی بات ہے یعنی آپ نے جو کچھ کیا اس میں کونسی تحریکیں چلائیں ہیں مسلم لیگ نون نے مجھے زردہ ہیں فائیو سٹار لانگ مارچ کے علاوہ کتنی تحریکیں چلائیں ہیں یہ دو مرتبہ شب نواز شیف شباز شیف ائرپورٹ پر اترے تھے گرفتاریاں پیش کی تھی 21-22 لوگ تھے باہر کھڑے ہوئے انہوں نے گسیٹ کے اندر دوبارہ جہاز میں بٹھایا بٹی صاحب مووشش صاحب نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب نون لیگ کو الیکشن لڑنا آتا ہے وہ کہتے ہیں جی الیکشن لڑنا آتا ہے نہیں آگے سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے حمزہ شباز پر فرد جرم اعد ہونی تھی وہ وزیرعالہ بن گئے اور اب ان کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ کمال وہ ہیں اور پھر اس میں بھی دکھا رہے ہیں یعنی آپ اندازہ کریں خدا کے لیے یعنی دنیا کے کسی بھی امریکہ کے جج ہوں برطانیہ کی عدالتیں ہوں اور یہ ٹیٹی والا اور آصر علی زلطاری صاحب کے پینٹیس والیم والا کیس وہاں لے جائیں تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ کیسے بچ سکتے ہیں وہ لوگ جن کو اندر ہونا چاہیے تھا وہ لوگ جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا وہ ہمارے حکمران ہیں یار خدا کے لیے آپ گھر میں رکھتے ہیں یار اس طرح کوئی مجھے ایک بتائیں کوک رکھتے ہیں مالی رکھ لیں گے جو ملزم ہوگا آپ اپنے گھر کا ڈریور رکھ لیں گے جو پیشیاں بگت رہا ہوگا جس پہ مقدمے الزمات ہی سمجھ لیں الزمات ہی ہوں گے اور وہ پیشیوں پہ ہوگا آپ ملک تھما دیتے ہیں اس کو اور پھر اس میں سے عجیب و غریب دانش اور حیرت کے ملتی کو بٹی صاحب یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر کون سا سیاستدان ہے جس پہ الزمات نہیں ہیں پاکستان کے ہر سیاستدان پہ تو کوئی نہیں کوئی الزم ہے کیا کریں پھر بھائی جان میں نے کب کہا ہے کہ ایپ ایپ یا بی یا سی میں کہتا ہوں کسی کو نہیں ہونا چاہیے یار یہ بائیس کروڑ کا ملک ہے چوبیس کروڑ کا ملک ہے خدا کے لیے یار کسی 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 بھی جس پر الزام ہو اور وہ ہو اس نے ہمیں لوٹا ہے ہمیں چیٹ کیا ہمیں دھوکہ دیئے ہم نے اس کو ووٹ دیئے ہم نے اس کو خود مختار بنایا اور وہ اس نے اس کے بات سن لیجیے منصور صاحب یہ بات نہ کریں میں پرسنل کیا ہوتی ہے مجھے ایک بات بتائیں آپ پرسنل کیرکٹر کی بات کر رہے ہیں آپ جب گھروں میں گزنے کی باتیں کریں جب آپ محسن بے کے گھر میں گز جاتے ہیں بغیر پرچے کے بغیر لوکل پولیس کو لے کے سادہ کپڑوں میں خیئے کے ایلکار چلے جاتے ہیں گہر قانونی طور پر اس کے بچوں کو مارتے پیٹتے ہیں تو آپ اس کے اوپر بجائے ایک نادم ہونے کے بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں میں سب کی بات کروں میں خان صاحب کی بھی بات کریں اصطور کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں حامد میر کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں اب سارا علم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ جو گریدہ فاروقی اور آسمان شرازی کو سوشل میڈیا پر آپ جو اتنا ویکٹمائز کر رہے ہیں آپ ان کو جو القاب دے رہے ہیں یار آپ کیریکٹر اسیسنیشن جو اس سے بڑی کوئی اسیسنیشن ہوتی ہے اور فرد جرم بڑی مازد کے ساتھ ہمارے چھوٹے بھائیں ہیں بھٹی صاحب فرد جرم ایک قانونی طریقہ ہوتا ہے جس میں یعنی جس کے پر الزام ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جی آپ کے اوپر یہ الزام ہے تو وہ کہتا ہے جی میں نہیں ایکسیپ کر رہا یا میں ایکسیپ کر رہا ہوں اس کے بعد کیس پروسیڈ ہوتا ہے ایک منٹ ایک منٹ میرے اوپر تیس دفعہ فرد جرم آئید ہوئی ہے بھٹی صاحب میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ فرد جرم کیا ہوتی ہے فرد جرم کا تو فائدہ ہوتا ہے آئید ہونے کا اس کے بعد وکیل آپ کی جگہ پیش ہو سکتا ہے اور آپ کو خود سے بار بار پیشیوں پہ نہیں جانا ماسٹر ہوگے تو سی بھٹی صاحب میں دا سے جاتا ہوں آپ انلس آپ کے اوپر کرمنل پرسنل ڈیفرمیشن نہ ہو آپ کو ہر پیشی پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ آپ کو پھر آپ وکیل جا سکتا ہے نہیں وہ بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں سر ایسے لوگ آپ کو کھو نہیں رکھے یار اس کی وجہ یہ ہے اگر مجھے اجازت دے دے بھٹی صاحب ساڑھے وی جذبات نے ساڑے وی احساسات نے کوئی جذبات نہیں جذبات کی بات ہی نہیں میں آپ کو پہلے دن سے بتا رہتا ہوں کہ کرپسن کال سے ہو رہی ہے پہلی آپ نے بینظیر نہیں پہلی بینظیر کی حکومت اڑھائی تو ہم نے بتایا میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں ہم نے لوگوں کو بتایا کہ یہ اس کے گھوڑے جو ہیں ان کو وہاں خالص دودھ پلایا جاتا تھا اور عام کا مربع سیبوں کا مربع کھلایا جاتا تھا اور یہ وہ اور بعد میں احساس ہوا اب مجھے کہ دنیا میں کوئی گھوڑا دودھ تو پیتے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور نہ سیبوں کا مربع کھاتا ہے قبر غلط تھی قبر غلط تھی آپ نے ڈیفرنٹ طریقے سے اپنے ملک میں ہر پولیٹیشن کو کسی نہ کسی سن رگڑا مارا ہے کیونکہ وہ سوفٹ ٹارگٹ ہوتا ہے یار مباشر صاحب آپ خود ایک زمانے میں کتنے پروگرام کر چکے ہیں میں تو مان رہا ہوں میں نے کہا میں نے بھی کیا تو وہ بھی غلط تھی آپ کو یار آج مجھے گھوڑا نہیں ملا جو دودھ پیتا ہو یا سیبوں کا مربع کھاتا ہو آپ سے میرے خیال میں شاید بٹی صاحب نے نواز شریف کے خلاف نہیں بٹی صاحب نے نواز شریف کے خلاف ایسی خبر نہیں کی جو آپ نے کی اوکی لیٹ می ری فریز آپ کو بھی میں تسلی دے دوزرہ میں نے بالکل جو میں کر سمجھتا ہوں میں نے وہ کیا میں کوئی صحیح اور غلط کیا ڈکٹیشن کی بات نہیں کر رہا لیکن دس سال مشرف کے اور چار سال عمران خان کے چودہ سال بہت ہیں کسی کے اوپر ثابت کرنا اگر اس نے کوئی جرم کیا اور اگر ہم لوگ نہیں کر سکے ثابت تو then everybody should shut up نواز شریف کرپٹ ہے کے نہیں ہے یار عدالت آپ کی کہے گی تو میں مان لوں گا میری کتاب میں ہے میری کتاب میں ہے یعنی میری کتاب میں کرپشن ہوئی ہے لیکن عدالت میں نہیں پروف ہوا تو نہیں ہوا نہیں ہوا ہے وہ کرپشن ڈیفرنٹ پروو ہوئی ہوئی ہے میں ڈیفرنٹ کرپشن کی بات کر رہا ہوں آپ اکامہ کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ اکامہ کی بات کریں میری بات کر رہے ہیں بٹی صاحب میں بٹی صاحب کے پاس جانا ہے وہ بات کمپلیٹ کرنا چاہا میں قرض کرتا ہوں کہ اتنے ایماندار کیونکہ آدمی تھے اور اکانومی اتنی اچھی چلا رہے تھے ماشاءاللہ کہ ہر آٹھ مینے بعد اپنا فرنس منسٹر بدل لیتے تھے کہ خدا نہ خواستہ ہم سنگاپور سے آگے نہ چلے جائیں وہ بچارے احساسے کم تلی کا شکار ہو جائیں گے ہر نو مینے کے بعد فرنس سیکرٹری بدل لیتے تھے ایک سال کے بعد چیرمن اپ بی آر بدل لیتے تھے اور سٹیٹ بینک تو کنٹرول ہی نہیں ہو رہا تھا وہ بومبی اور بنگلہ دی سے آگے جا رہا تھا تو ہم نے کہا سٹیٹ بینک کو ورلڈ بینک کے حوالے کر دو یہ کہیں مارے ڈالر کو نہ اور کمزور کر دے اس سے پہلے میں بھٹی صاحب کے بات جاؤں میں نے نواز شریف کے حوالے سے آپ سے سوال کیا ہے عمران خان صاحب کرپٹ ہیں یا نہیں کیوں نہیں ہے اچھا نواز شریف کے بارے میں ابھی آپ خیر رہے ہیں کہ جی ان کو میری نظر میں نہیں عمران خان کو آپ نے میں نے یہ نہیں کہا میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا میری نظر میں ہے عدالت میں صاحب اتنی ہوں آپ کی نظر میں عمران خان کرپٹ ہیں میں تو نواز شریف کی بھی بات کر رہا ہوں عمران خان کس طرح کرپٹ ہے کیا کرپشن کی ہوئی منصور صاحب آپ مجھے ایک بات بتائیں اگر اگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ فرض کریں میں آپ کو پر الزام لگاتا ہوں اور ایک لمحے کے لئے ہم سمجھتے ہیں کوئی الزام صحیح ہے مفروضے کے طور پر تو آپ پیسے لیں گے کوئی گھر بنانے کے لیے آپ پیسے لیں گے کوئی فارم بنانے کے لیے آپ پیسے لیں گے گاڑی لینے کے لیے کوئی فیکٹری لگانے کے لیے وہ اور بھائی ایک آدمی کا چالیس کروڑ پیہ کا نیا گھر کنسٹرکٹ ہو رہا ہے وہ کوئی اور آکے کر دیتا ہے اس کو تین سو کنال کے گھر میں پورا رینوویڈ کرنا ہے وہ کوئی اور آکے کر دیتا ہے تیس سیس لاکھ روپے اس کا مہینے کا خرچہ ہے دونوں گھروں کا وہ کوئی اندیکھے لوگ آکے کر دیتے ہیں اس کو یہ نہیں پتا یہ پورج کترے باہو آتا ہے اور یہ دودھ کترے باہو آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے ایک کالی گاڑی چاہیے ایک سفید گاڑی چاہیے اور بولٹ ٹروف گاڑی ہیں وہاں پہ آکے کھڑی ہو جاتی وہ کہتا ہے نہیں ائرپورٹ تک میں نہیں جا سکتا ہے ان گاڑیوں پر بڑی گالا کی روڈ خراب ہے ہیلیکوپٹر آکے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے جہاز کھڑا ہوتا ہے اس کے پائلٹ ہوتا ہے اس کے پیٹرول ہوتا ہے آپ آنسٹ ہیں وہ لوگ ساری کیونکہ کرپشن کر رہے ہیں اور آپ کے سر پہ کر رہے ہیں لیکن آپ نے آنکھیں بند کی بھی ہیں تو آپ آنسٹ ہیں اگر کرپ نہ ہوتا اگر کرپ نہ ہوتا تو مونسلائی جیل میں نہ ہوتا جب شگر سکینڈل ہوا آپ نے جھانگی ترین وغیرہ سب کے اوپر کیا مونسلائی پہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ آپ کی اپنی کوئلیشن گورنمنٹ جتی اس کو خطرہ تھا کرپ نہ ہوتا تو پینما سے زیادہ پینڈورا پیپرز آئی تھے اس میں چھے آپ کے وزیر آگئے اس میں سارے کے سارے اس میں کلپٹس تھے اور لسٹڈ تھے آپ نے ان کے پر کیا ایکشن کیا